میری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے کلائنٹ کو معتبین کریں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارا تعلق ہوتا ہے اس میں ہمارا بے شک لاؤس ہو جائے لیکن میں اپنے کام کو اسی لیے فوکس زیادہ دیتی ہوں کہ دیکھیں پیسے زیادہ یا تھوڑے پیسوں سے زندگی نہیں ہوتی ہے انسان لیکن یہ لوگ جو اپنے گھروں کی لڑائیاں آج کل ٹک ٹاک پہ لے آتے ہیں جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے خیال کوئی صحیح نہیں ہے ان کے ساتھ می میرا کافی پرانا تعلق ہے ہم کٹھے ملا کرتے تھے ویڈیوز بنایا کرتے تھے بہت اچھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی طلد چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی سی نائنٹی ٹو ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ورکنگ لیڈی جو کہ ٹک ٹاک پر چھائی ہوئی ہے وہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی پرسنل لائف کو کیسے منٹین کرتی ہیں پروفیشنل لائف کو کیسے منٹین کرتی ہیں پھر ٹک ٹاک کے لیے ٹائم کیسے نک اسلام علیکم وعالیکم السلام میں بالکل چھک شکر ہے خدا کا آپ سنائی ہے الحمدللہ دعا ہے آپ کی آپ ٹائم کیسے منٹین کرتی ہیں تین لائف ایک ساتھ آپ سپنڈ کر رہی ہیں مشکل نہیں ہوتا مشکل تو ہوتا ہے زہری سی بات ہے لیکن آپ اگر اپنا ایک شیڈیول سیٹ کریں تو پھر اس کے مطابق میں نے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے می نے اپنے جوپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے اپنے پرسنل بیزنس کو ٹائم دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹک 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 ہی نہیں ہوں میں کافی تین چار سال سے میں ٹک ٹاک بھی ہوں اور ٹک ٹاک سے ویسی مجھے پیار ہے کتنا بار ہے جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتی ہوں مجھے یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ فیمس ہو جاؤں لیکن جسٹ مجھے یہ اپنا بہت اچھا جیسے ایک دوست ہوتا ہے تو جب میرے پاس جب بھی کوئی فری ٹائم ہو تو میں ادھر ادھر ٹائم سپینڈ کرنے کے بجائے اپنی ویڈیوز بناتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اور بس اسی لیے ٹک ٹاک سے پیار ہے یا ٹک ٹاکر سے پیار ہے نہیں ٹک ٹاکر سے میں پیار نہیں ہے کوئی بس ٹک ٹاک سے پیار ہے مجھے اور کسی سے نہیں ہے لیکن آپ کی ایک کولیگ ہے بھٹی صاحب وہ آپ سے بہت پیار فرماتے ہیں یا فرماتی ہیں کیا کہیں گے جی جی بالکل دیکھیں جو انسان پیار دیتا ہے بالکل اس کو پیار دینا چاہیے وہ اگر مجھے پیار دیتی ہیں تو میں ڈبل ان سے پیار مطلب میں ان کو دینا چاہتی ہوں کوئی صحیح نہیں ہے ان کے ساتھ میرا آج کا تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ میرا کافی پرانا تعلق ہے ہم کٹھے ملا کرتے تھے ویڈیوز بنایا کرتے تھے بہت اچھی میری دوست بھی رہی ہیں بہنوں کی طرح بھی ہیں اور ابھی تک بھی وہ میرے کانٹیکٹ میں ہیں اور بس یہ ہے کہ آج کل آپ کو بتا ہے ہر بندے کہ اپنی لائف ہے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے میرا بھی ذرا کام میں بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ویڈیوز بنائی جائیں اچھا مس جو نینے لڑکے آ رہے ہیں یا لڑکیاں آ رہی ہیں ٹک ٹاک پر وہ کچھ ولگر کنٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ٹک ٹاک اس کیلئے تو نہیں بنایا گیا تھا جی بلکل یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دیکھیں مجھے ایک چیز ٹک ٹاک پر مجھے ضرور گلا ہے اور اس چیز پر مجھے گصہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں جو اتنے اتنے ٹیلنڈٹ آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اتنی میند کرتے ہیں لیکن جو فضول کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو آگے لے کے جایا جاتا ہے اور مطلب جیسے ہاں کوئی فنی کانٹینٹ ہو وہ دیکھیں وہ اچھا لگتا ہے کوئی اگر آپ کی وجہ سے کوئی ہس رہے بندہ تو وہ مطلب ٹھیک ہے وہ اچھا کانٹینٹ ہے لیکن یہ لوگ جو اپنے گھروں کی لڑائیاں آج کل ٹک ٹاک پر لے آتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے خیال سے یہ چیزیں ہمیں ٹک ٹاک پر نہیں لانی چاہیے کیونکہ بچے بڑے سب مطلب دیکھتے ہیں ٹک ٹاک ہمیں اب بس یہ دیکھنا چاہیے وہ چیز آپ پوسٹ کرو جو مطلب دوسروں کو دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور وہ آپ سے دیکھے کچھ سیکھیں بھی یوٹیو پر اگر کوئی وائرل ہوتا بھی ہے تو اگر کوئی دوست اس کا کلیگ اس سے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے یا اس کا انٹیویو لینے کے لیے تو وہ بڑے آسانی سے ٹائم دے دیتا ہے لیکن ٹک ٹاکرز کو پتہ نہیں کیا ہوایی مخلوق بن جاتے ہیں یا سر پر نکل آتے ہیں کوئی بھی یوٹیوپر یا سوشل میڈیا انفلینسر اس سے ملنا چاہے یا ٹائم لینے چاہے تو اس کے نقرے ساتھ میں آسمان سے بھی اوپر چلا جاتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا بولیں گے دیکھیں ایسے لوگوں کو میں صرف یہی بولوں گی دیکھیں اسی پلیٹ فارم سے اگر ہمیں آگے بھڑنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی اگر چھوٹے سے چھوٹا یوزر بھی ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہمیں اس سے سب سے پہلے ان کو اہمیت دینی چاہیے اب میں ہوں میں نے کبھی یہ شوک نہیں رکھا میں کسی بڑے ٹکٹوکر کے ساتھ ویڈیوز بنا ہوں کافی میرے ساتھ اٹیجڈ ہیں لوگ میری اپنی لائف میں اچھے سے اچھا ٹکٹوکر میرے ساتھ اٹیجڈ ہے لیکن میں یہ خواہش نہیں رکھتی ہوں میں ہمیشہ چھوٹے یوزر کے ساتھ چلتی ہوں اور مطلب جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں من کو ڈبل سپورٹ کرتی ہوں اچھا آپ پرسنل لائف بھی گزار رہی ہیں اپنے بچوں کو فیملی کو ٹائم دیتی ہیں تو ان کے ٹائم پر پھر حرج نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اپنا بزنس کو بھی ٹائم دینا ہے آشا ایونٹس کے نام پر جو آپ ایونٹ منجمنٹ کا کام کرتی ہیں پھر ٹکٹوک بھی بناتی ہیں تو بچوں کو کیسے منج کرتی ہیں بچوں کو دیکھیں میں نے اب صبح مارننگ میں جب بچے سکول چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں نے آفیس کو ٹائم دینا ہوتا آفیس میں میں بسکلی ریال سٹیٹ کا بھی کام کر رہی ہوں اس کے علاوہ جو میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا وہ آئیشہ آز ایونٹس کے نام سے کیا ہے ایونٹس جو ہے اسے وہ اس کام سے مجھے ویسے ہی پیارا اور بہت اچھا لگتا ہے اور میں ایز جرنل منیچر کی جگہ پہ وہاں پہ ہوں ابھی میں خودی مطلب اپنے ایونٹس کو خودی اورگنائز کرتی ہوں جو میرے وائنڈر ہیں وہ ایونٹس سے ایثر ملک ہیں وہ میرے ساتھ کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ابھی بھی جو بڑے سے بڑا ایونٹ ہم آرگنائز کرتے ہیں تو وہ میرے ساتھ کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور جو ایونٹس کا کام ہوتا ہے وہ میں زیادہ اس کی مارکٹنگ رات میں کرتی ہوں کیونکہ وہ گروپس ہمارے بنے ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ ریکوائرمنٹس کی ہوتی ہیں ان کو جواب دینا ہوتا ہے اور سیٹرڈی سنڈیج ہوتا ہے وہ بس پھر میں خود ہی ان کو پڑھاتی ہوں مارننگ میں بھیجتی ہوں اور شام میں پھر میں ان کو خود پڑھاتی ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے جو خواتین جاب کرتی ہیں پھر آکے بچوں کو ٹوشن پر بھیجتی ہیں خود جیم چل جاتی ہیں تو ان والدین کو یا خواتین کو ماہوں کو اب کیا بولیں گے بچوں کو چوبیس گھنٹے میں کم سے کم کتنا ٹائم دینا لازمی ہے اس سے نیچے ایک ڈیڈ لائن ہے یا ڈیڈ لوگ ہے نہیں اس میں دیکھیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ٹوشن بری چیز ہے یا پھر کوئی آکیڈمی بری چیز ہے ظاہری سی بات ہے میری بھی بچے جب بڑی کلاسوں کی طرف جائیں گے میں بھی ان چیزوں کا سہارا لوں گی لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ بالکل انہی پر ڈیپینڈ نہیں ہو جانا چاہیے ہمیں بلکہ اگر یہ آکیڈمی سے ہمارا بچہ آتا ہے یا مطلب ٹوشن سے آتا ہے ہمیں اس پہ پرابر توجہ دینی چاہیے کہ یہ بچہ بائی کچھ کر کے بھی آیا ہے یا نہیں اور بلکہ میں نے میری اپنی عادت ہے میں ڈیلی بیسس پہ بچوں کی ڈائریس کو پیس سب کچھ چیک کرتی ہوں کم از کم آپ اپنے بچے کو ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ سب کچھ چھوڑ کے آپ اس کو ٹائم ضرور دیں پڑھائی کے مطلق پڑھائی کے علاوہ گپ شپ کے لیے یا کوئی سپورٹس کی ایکٹیوٹی کے لیے یا کچھ ایتکس کھانے کے لیے جی جی بلکل ابھی دیکھیں میں خود جب سکول لائف میں تھی مجھے سپورٹ سے بہت پیار تھا اور میرے پاس کافی اپنے سرٹیفکیٹس بھی ہیں میں ہاکی سٹیڈیم میں مطلب جا کے ہم لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے بھی رہے ہیں باسکٹ بول میں نے بہت کھیلا ہے میں پلئیر بھی رہی ہوں تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ایکٹیوٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں بلکہ میں تو سکول میں اپنے بچوں کو جب جاتی ہوں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ میں بلکہ ٹیچرز کو مل کے کہتی ہوں کہ میرے بچے کو ہر ایکٹیوٹی میں رکھا جائے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں شاید چیزوں سے پڑھائی کا حرج ہوتا ہے نہیں پڑھائی کا حرج نہیں ہوتا بلکہ آپ یہ ایکٹیوٹیز میں چاہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے ہمارا بچہ فیزیکلی بہت فٹ رہتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی سپیچ ہو یہ چیزیں ہو میں تو بھڑ چڑ کے اپنے بچوں کو حصہ لینے کے لیے کہتی ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ ایونٹس کے اوپر چارجز وغیرہ کرتی ہیں یا آپ بلکل فری آف کاس گائیڈ بھی کر دیتی ہیں کیا آپ کیسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایونٹ میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں چاہتے میری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے کلائنٹ کو موعتبین کریں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارا تعلق ہوتا ہے اس میں ہمارا بے شک لاؤس ہو جائے لیکن میں اپنے کام کو اسی لیے فوکس زیادہ دیتی ہوں کہ دیکھیں پیسے زیادہ یا تھوڑے پیسوں سے زندگی نہیں ہوتی ہے انسان کا اخلاق ہونا چاہیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بچیوں کی شادیوں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنے میں نہیں کر سکتے پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے جتنی ان کی اماؤنٹ ہے میں اس میں ان کو کچھ نہ کچھ اچھی چیز کر کے دوں تو میری تو کوشش ہوتی ہے سمٹائم مجھے کچھ ایڈیشن چیزیں خود سے بھی کرنی پڑے تو میں وہ کر دیتی ہوں ہم اس وقت کی قلت کی بہنے سے آخری سوال کہ آپ جو لوگ ایونٹ منجمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے یا ٹک ٹاک پرانا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی موڈلنگ ایکٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا ریل سٹیٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیا ٹپس دیں گے ان کو میں یہ ٹپس دوں گی دیکھیں میں تو یہ چیز جانتی ہوں کہ کچھ بھی سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پہلی تو بات ہے آپ اپنے آپ کو دیکھو آپ اپنے آپ کو میرن میں دیکھو کہ آپ میں کیا قوالیٹی ہے یا کیا ٹیلنٹ ہے جو آپ میں چھپا ہوئے بے شک خدا نے ہر انسان کو بنایا ہر انسان میں کسی نہ کسی چیز کا ٹیلنٹ ہے لیکن کچھ لوگ اپنے ٹیلنٹ کو یوز نہیں کرتے ہیں ویسٹ کر دیتے ہیں میں اس چیز کے خلاف ہوں میں کہتی ہوں بے شک میں عورت ذات ہوں میں خود سے کام کرتی ہوں میرے میں اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں میں خود ہی ڈیل کرتی ہوں میں یہ چیز جانتی ہوں کہ اگر میرے میں یہ ٹیلنٹ ہے تو میں اس کو شو کرنا چاہتی ہوں میں یہ نہیں کرتی ہوں اس میں ٹیپس میں زیادہ نہیں دوں گی بس یہ کہتی ہوں کہ آپ کسی بھی چیز کو حمد سے کرو تو آپ کبھی ناکامیاب نہیں ہوتے ہیں آپ کامیاب ہوتے ہیں بلکل جی آپ کسی بھی کام کو اپنے دل دماغ کی پوری توجہ کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کامیابیاں آپ کو ملیں گی ناکامی آپ کے پاس نہیں آئے گی ارادہ آپ کا پختہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ